موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ترنم حامد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کوپ ٹوئنٹی ایٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے دبائی میں ہیں گزشتہ سال اگز سے اب تک غیر قانونی طور پر مقیم تین لاکھ ستاسی ہزار سے زائد افغان باشین دیر ازاکارانہ طور پر وطن واپس گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ایک بھارتی طالب علم کی طرف سے توہین آمیز ویڈیو پوسٹ کرنے کے خلاف احتجاج کے طور پر کل مکمل حرطال کی جائے گی اور اردن جنگ سے تباہ حال غزہ میں امدادی کاروائیوں کو مربوط بنانے کے لیے آج ایک پین الاقوامی کانفرنس کی مزبانی کر رہا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کوپ ٹوئنٹی ایٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے دبائی میں ہیں وزیراعظم کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے وہ کل اور ہفتے کے روز موسمیاتی تبدیلی کے لائے عمل سربراہ اقلاس میں شرکت کریں گے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر موسمیاتی تبدیلی کے نگران وزیر احمد عرفان اسلم اور نگران وزیر طوانائی محمد علی بھی کوپ ٹوئنٹی ایٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے کہا ہے کہ حکومت لا پتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کرے گی انہوں نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاملہ عدالت میں ہے اور لا پتہ افراد کے لیے قائم قردہ کمیشن پچیس لا پتہ افراد کی بازیابی کے بارے میں اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گا سعودی عرب نے معاشی تعاون کے لیے پاکستان میں جمع کیے گئے تین عرب ڈالر کی مدت میں توسی کر دی ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی ترقیاتی فنڈ نے مدت میں مزید ایک سال کی توسی کی ہے یہ رقم اسٹیٹ بینک میں حکومت پاکستان کی طرف سے رکھی گئی تھی ڈیپوزٹ کی مدت میں توسی سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ تعاون کا تسلسل ہے جس سے ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے غیر ملکی ذر مبادلہ کے زخائر کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم دیگر غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ چاری ہے افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے اپنے ملک واپسی کے لیے کیے گئے اقدامات کے علاوہ مختلف ارزلہ میں آرزی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں گزشتہ روز سولہ سو غیر قانونی افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے اب تک تین لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو تیرانوے غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس گئے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے سری نگر اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے دوسرے علاقوں میں پوسٹرز لگائے گئے ہیں جن میں لوگوں کو کل ہر تال کرنے کو کہا گیا ہے اس ہر تال کا مقصد نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غیر کشمیری ہندو طلبہ کی طرف سے توہین آمیز ویڈیو کا اجرا ہے مذہبی سکولروں اور رہنماؤں نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ نماز جمعہ کے بعد پورے علاقے میں احتجاج کریں ہندو طواقی زیر قیادت کو سخت پیغام دیں کہ کشمیریوں کو دبایا نہیں جا سکتا اسرائیل اور حماس نے غزہ میں عارضی جنگ بندی کی مدت میں ایک دن کی توسیح پر اتفاق کیا ہے تاکہ سالسی کرنے والوں کو قیدیوں کی رہائی کے لیے مزید وقت مل سکے ادھر جنگ بندی میں توسیح کے باوجود اسرائیلی فوج نے آس سب بلڈوزروں کے ساتھ تل تریم شہر پر حملہ کیا اور فلسطینیوں کی گاڑیوں سڑکوں اور املاک کو شدید نقصان پہنچایا اسرائیلی فوج نے آس سبح رملہ کے مغرب میں بیتونیا کے علاقے میں حملے کے دوران ایک فلسطینی نوجوان کو شہید اور چار کو زخمی کر دیا دوسری طرف اردن آج ایک بین الاقوامی کانفرنس کی مزبانی کر رہا ہے جس میں اقوام متحدہ اور علاقے اور بین الاقوامی امدادی ادارے شرکت کریں گے تاکہ جنگ سے تباہ حال غزہ میں امدادی کارمائیوں کو مربوط بنایا جا سکے امریکی حکام نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے امریکہ میں سکھ الیدگی پسند کو قتل کرنے کا ناکام منصوبہ بنایا تھا حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے باون سالہ بھارتی نکی نخیل گوبتہ کو قتل کی سازش کا ملزم قرار دیا ہے آج لنکولن میں ٹی ٹوین ٹی میچ میں نیوزیلنڈ کی خواتین ٹیم نے پاکستان کی خواتین ٹیم کو اٹھائیس رنز سے ہرا دیا نیوزیلنڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں سات فکنوں کے نقصان پر ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے جواب میں پاکستان کی ٹیم آٹھ فکنوں کے نقصان پر ایک سو چالیس رنز بنا سکی خبریں ختمی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.جو وی.پک اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے